نیوز لگنے کے بعد نیوز لگنے کے بعد جناب ڈاٹس صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم نے جو کرنا تھا تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب میری باری کا انتظار کرنا جی ناظرین پروگرام آواز آپ کی کے ساتھ میں ہوں رستم علی اور آج ایک شہری مرسات موجود ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے نیوز چل رہی ہیں کہ ایک اتائی ڈاکٹر نے ایک شہری کو لوٹ لیا اور کیسے لوٹا وہ ان سے جاننے کوشش کریں گے تو میں یہ بات کروں گا کہ منڈی بول دین میں اتائی ڈاکٹرز اور فارمیسیز اور جو کلینک ہیں ان پر شہری سے لی جاتے ہیں کہ ہمارا ڈی ایچ کو سپتال ہے وہ یہاں سے دور ہے تو ان کو شاید ریلیف مل جائے ایک مزدور آدمی سے لی جاتا ہے کہ ہمیں ایک سو دو سو روپے میں میڈیسن مل جائے گا ہمیں ریلیف مل جائے گا اس لیے وہ اس گرس سے وہ جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں جی کیا اللہ آپ کا ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ ذرا بتائیے گا میرا نام بلاول جمیل ہے تو میں نے کافی ارسا تھا تھوڑی جی پرابلم چل دی پی آئی بیمار وغیرہ راندہ پی تو میں نے کسی دوست وغیرہ بیلی وغیرہ آکھا با جاتو نا فلان فلان ڈاکٹر ہے ڈاکٹر منیب نام تو ایم بی بی ایس کی میں کار کے ہوندہ چھے او اتھے چی میں چوک دے نال گلی ہے اتھے کار کے راندہ تو او دے کل جا دیا ڈاکٹر کے دوائی وغیرہ وغیرہ دی بیدہ تی نو رام آ جا بیدا میں دیاری لاکھے دیاری بیار بندہ اپنا میں آکھا چلو کوئی وہ اندھا چارانے گاٹ بھی لیندہ بندے نو بندے نو رام ہوئی آ جاندہ کی دین جن سرکاری یا لگ ہوئے وہ اٹھول بھی خورج کے جاؤ دے اپنا ٹیم وی ضائع کر کے جاؤ دے اٹھے دور جا چھانگہ میں اور گیاں اس نے اپنی پرابلم دس ہی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں پرشانی نہیں ٹینشن نہیں ہے بہتے دوڑا بہتر ہو جائے دا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہتے دوڑے پیسے لگ گئے تھوڑا جا ٹھیک ہو جا میں کہا چلو چنگا پیسے تیرے لگ گیا لیکن بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا انہوں نے ڈاکٹر اکھن لگیا میں انہوں نے شرم آن دیا کہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے میں ہوںوں کہ آپ کے ساتھ وہ بہتاہلے جائے میں انہوں نے اپنے پریانے میں فر 게임 سے شکو کروایا ہوں نے دوائی儿 دیتی ہے ڈوائی ذید میں جائے تمہیں پڑی ہوئی ہے اس نے وینا لیکن لگا ترونجہ سور پر دیا تھے دوائیوں نے یہ دوائی میرانیو departments میں میں تعالی منہ تعالیوں نے اپنی پڑنا نے انترین پہتے ہیں میں دوائی نائے مسئل کیا ٹھیک ہے پر ربسپر بعد دوست موطرمز مززک بستridر خوبصورتہ ایسیٰ تقریب بنیترونجا سور پیگی دے مئن اگلے تو دوائی ملے لکے اندیے ایسیٰ تصوید دوائی ہے دوائی یا تینے کیسے لوٹ لے فلاں فلاں میں دیاڑی دار بندہ پیدا کردہ دوبارہ بچدا ہو جو دوائی چلی سمجھا نہیں گا لاندیا تو تو پیسے میرے کو لٹنے دی ضرورت کے ڈی ہے دیاری دار بندہ اپنی اڈیو کی آٹھ نو سو روپے تھا نو دیار مار کلب دی ہے ساری دیاری کٹی 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 کے تو ادھے بی چوئی تو سارے ہونے رفتے پوری دی کمائی تو ہی کھا گیا او پتہ نہیں نشے بے چسی کی او سے آپ نے اضافی جو اس نے پیسے لی ان کی آپ نے مانگ کی مانگ کی تی ہے کہ میرے پیسے جڑے میرے ہین نہ بکایا او دے چھڑے ٹھیک ہے دو ایس دو آئی دا جڑے دو ترہیسو روپے او اس دے مطابق لے او اس میں دس اگر دا اٹھے لکھی اب یہ پتہ نہیں کیمت کوئی دور دائیسو رکیت نہیں میں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں نشے بے چاہی کی ہے جس سے میں اپنے پیسے لینے گیاں دوبارہ او دے کلو وہ دھمکیاں لانے شروع ہو گیا ہے باتہ نہیں اس کی کی تی ہے کین نشے بے چھے کیمے ہی بے کیمے کار کی نہیں ہے تو جو ہندی تیرے کو کار لے میرا ہے ہونے رہے میرا ہے فانے تیرے اسی اینجی کر دیں ہاں تیرے کو جو ہندی کار لے جا کے میں کوئی پیسے پوسے نہیں دینے تیرے اس طرح نہیں اس گلہ کر کے زلیل کر کے میں نکار دیتا ہے میں اس وقت بھی میں تیری کمپلین کر ساندھا شکیت کر ساندھا بڑے افسرانال کی سنا میں نیوز وغیرہ خبرہ وغیرہ بھی چلا ہوا دو وہ جس سے میں خبرہ وغیرہ چلوائیاں کوئی گالبات کیتی اس طرح بعد وہ میرے کار دیا تھا کہ دھمکیاں لانی ہیں شروع کار دیتی ہیں کہ تو ہونے جو کیتا ہے تو کار لیا ہے نہ ہونے اس طرح بعد میری وہاں رہی ہے ویکھی میں تیرے نال کردہ کیتے کہی نہیں کردہ میری یہی درخواست ہے خدا رہا ہے اینہ بندیاں تو بچاؤ سانمی تیرے دونجہ لوکان بھی بچاؤ جی ناظرین آپ نے یہ سنا اور اس میں حقیقت ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے دھمکیاں دی اس میں حقیقت ہے حقیقت میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں جو میسجز ڈاٹ صاحب نے ان کو کیے ہیں وہ میسجز میرے پاس موجود ہیں سکرین شارٹ کی شکل میں اب ناظرین بات یہ ہے کہ مطلقہ ڈرائگ انسپیکٹر جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہ نیوز چال رہی ہے تقریبا سات آٹھ نیوز پیپر میں نیوز لگی ہے وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں اور اس نیوز لگنے کے بعد نیوز لگنے کے بعد جناب ڈاٹ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم نے جو کرنا تھا تم نے جو کرنا تھا وہ کر لی ہے اب میری باری کا انتظار کرنا یہ مجھے بتایا جائے ڈرائگ انسپیکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ بجائے کاروائی کرتے آپ بجائے کے کاروائی کرتے اس کا کلیننگ سیل کرتے تو اس کے بجائے اس کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے کہ وہ جناب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں تو ایک بات یہ وہ میڈیسن ہے جی یہ میڈیسن ہے یہ دکھائیے گا جی ذرا یہ میڈیسن ہے جس کا جناب پانچ ہزار تین سو روپیہ ان سے لیا گیا ہے ایک مزدور آدمی سے پانچ ہزار تین سو روپیہ لے لیا جائے اس کی ایک ہفتے کی کمائی ہے جو اس سے لے لی گئی اور اس کے بعد چلو اگر ایک نوصر بازی نہ ہوتی دکھائی نہ ہوتی پھر تو چلو ایک میڈیسن کی قیمت ہوتی جو اس وصول کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے میسج کیا ان کو لوٹ مارا اپنے مچارک کیا تو ان کا کسی جواب تک نہیں آیا کہ ان کو پتہ نہیں کس چیز کی اپنا وہا ہے یا کیا معاملات ہیں یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا سوال انتظامیاں سے ہے اور ہمارا سوال ڈراغ انسپیکٹر سے ہے کہ آپ کاروائی کیوں نہیں کرتے اب میں یہاں پہ بات کروں گا کہ اتائی ڈکٹروں کو ہمیشہ گلت کہا جاتا ہے اور کلینک جو ہیں کیونکہ شہری مجبور ہیں اتائی ڈکٹروں کے پاس جانے کے لیے بھی مجبور ہیں اور کلینک اور فارمیسی سے میڈیکل لینے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ منڈی بول دین میں جو ہے وہ علاج مالجہ کے سہولتیں بہت کام ہیں شہریوں کو بہت دشواری کا سامنے ہم آئے روز ڈی ایچ کو اسپطال میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میڈیسن نہیں ملتی وہاں پہ لوگ لوائیکین ہیں اور مریض ہیں ان کے ساتھ عملہ بھی ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تو لوگ ایک تو وہاں جانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ان کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے دو تین سو روپیا کرایا دینا پڑتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے یا سپاس دعائی لیں کسی کلینک سے ہمیں اتنا دور نہ جانا پڑے سو دو سو روپے کی دعائی لیں لیکن اس طرح اگر لوٹ مار مچائی جائے گی تو شہری کہاں جائیں گے اور شہری اگر فریاد کرتا ہے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بجائے کوئی ریلیف دے اس کو اس طرح وہی ڈاکٹر اس کو دھمکیاں لگاتے ہیں میری پروگرام آواز آپ کی میں میں جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں ڈراغ انسپیکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے خلاف اس کا فیل فور جو ہے اس کا جو کلینک ہے اس کو سیل کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو نصر بازی شہریوں کے ساتھ مچا رکھی ہے اور دھمکیاں دے رہے ہو یہ کیوں دے رہے ہو تو ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ رستملے کو جاز دیجئے اللہ حافظ